اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آئے ہیں لبنہ لوگوں کے بائی گاؤں میں تو لبنہ اپنے بائی گاؤں میں آکے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے یہ وہ بزار ہے جہاں پہ لبنہ اپنے بچپر میں جو بھی چیزیں خریدنی تھی وہاں پہ اپنے ابو کے ساتھ آیا کرتی تھی اور یہاں پہ اور انہی یادوں کو تازہ کرنے کے لئے ہم لوگ بزار سے صرف گزرے ہی ہیں اور دیکھیں یہ اتنا پیارا بزار ہے کہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا لہور کا بزار بھی اس بزار کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس بزار میں ابو کے ساتھ ہمیشہ میں آتی ہوتی تھی کبھی کھانے پینے کا سمان لینے اور کبھی دوسری چیزیں لینے یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں کھیتوں والی سائٹ پہ اور یہاں پہ ٹیوول دیکھ کے عمر تو بس گھومی گئے ہیں اور فٹا فٹ سے انہوں نے فیس واش کرنا شروع کر دی ہے اور آواز عمر کی کمی آ رہی تھی اس وجہ سے میں نے اس کے اوپر وائس آور کر دی ہے کیونکہ یہ ٹیوول چل رہا تھا تو اس کی آواز کافی زیادہ تھی اور یہ اب دانی کو پانی پلا رہے ہیں وہ کون سے طریقے کے ساتھ جو پہلے دور میں جب گلاس پہلے دور میں گلاس تو ہوتے تھے لیکن جب باہر جاتے تھے گلاس نہیں ملتا تھا تو ہاتھوں سے پانی پلایا جاتا تھا یہاں پہ گاؤں میں جی اتنا مزے کا محول لگ رہے ہیں میرے دل کر رہے ہیں کہ میں گاؤں میں ہی رہوں اتنا یہاں پہ مزہ آ رہا ہے ٹیوول اور ہری بری یہاں پہ گاس اور یہ سارا کچھ اور دیکھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے یعنی کہ یہاں پہ جب انسان آ جاتا ہے جو بیمار انسان بھی ہونا وہ بھی فریش ہو جاتا ہے اتنی طرح تاز کی ہے یہاں پہ اور بڑی مزے کی فیلنگ آ رہی ہے لبنہ بہت انجوائے کر رہی ہے یہاں پہ اور دانی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بڑا انجوائے کر رہا ہے وہ یہ دیکھے جارا دانی کتنا مزہ آ رہا یہاں پہ مزہ آ رہا کتنا اچھا جی ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ مرودوں کے باغ میں کیونکہ جن کے گارہ آئے ہیں مرودوں کے بھی اور لیمن کے بھی اور ساتھ میں یہاں پہ فصل ہونے لگائی ہوئے مجھے کی تو وہ میں نے کہا ساری چیزیں جو انہوں آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں گاؤں کو دیکھ کے بہت اچھا ویو ہے اور یہ ہمارے جانے والی ہیں جن کا یہ باغ ہے اور ہم نے سوچا کہ جب ہم ادھر گئے تھے کبرستان کی طرف تو سوچا کہ وہاں سے باغ سے بھی ہو لیں تو عمر نے تو لگتا ہے یہ فرس ٹائم دیکھا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا خوبصورت سا مرود لگا ہے اور یہ میرے خیال میں فرس ٹائم ہاں پہ لگا ہے میں ویسے پہلے کبھی نہیں گیا ویسے یعنی کہ وہ گاؤں میں جاتے ہیں تو ایک دو درخت تو ہوتا ہے وہاں پہ لکھنی ہے کہ پورا باغ کیا ہے وہ فرس ٹائم ہی آئے ہیں باغ میں مرود کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے اور تازہ ہوتے ہیں شاید اس وجہ سے بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں نمک میٹس لگا کے جی یہ دیکھیں بڑے مزے کے لگ رہے ہیں درختوں پہ لگے ہوئے اور کچھ یہاں پہ ہوتے ہیں کچھ یہاں پہ ہوتے ہیں ایسے جو نا ٹھیک نہیں ہوتے لیکن ہمیں نہیں اس کی پہچان لیکن جن کے ہم ساتھ ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں تو وہ فوراں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ مروض جو ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ مروض کان ہے اور جو بھی ہوتے ہیں وہ فوراں بتاتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ مروض جو ہے وہ کھڑے والا ہے اور یہاں پہ اپنی پکچر بنوانے لگے تھے اور میں نے ان کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دی یہ ہم پیک کر رہے تھے مروض تاکہ ہم لوگ لے کے جائیں اور راستے میں بھی کھائیں اور گھر جا کے گھر والوں کو بھی کھلائیں کیونکہ پوری فیملی تو نہیں آئی تھی اور یہ اب ہم جا رہے ہیں ان کا فیش فارم بھی ہے یہاں پہ تو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو ہم نے سوچا پھر یہ جا کے دیکھتے ہیں کہ فیش فارم جنہوں کیسا ہے وہ بھی فرس ٹائم وہ تو آپ بھی فرس ٹائم میں دیکھیں گے جی مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے فیش فارم میں نے کہا نہیں کہ اپنے خیال میں یہ بنایا ہوا تھا کہ فیش فارم ہے اس طرح کا ہوگا کہ وہاں پہ ایک فارم پناہ ہوگا اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ مچھلیاں ہوں گی اب دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی وہ ایسا ہے یہ ہے نہر اور پہلے ہی ہوتی ہے خالی لیکن اب یہ کافی زیادہ رہا بھری ہوئی ہے اس نے کافی زیادہ پانی جمع ہوئی ہے دیکھ کے بہت در لگ رہا ہے پانی بھی کھارا سہی ہے نا گندہ پانی ہے یہ مٹی ہے نیچے مٹی کے اوپر بنی ہے نا مٹی کے ساری ہے یہ کونسا وہ پاکی نہر ہے لیکن یہاں پہ بہت گرمی سی ہوتی نسوس ہو رہی شاید نہر ہے پانی بھی بجائے سے ہوا چلے تو زیادہ ٹھنڈر کا احساس ہو لیکن ہر طرف خیت ہو رہا ہے بہت اچھا چیز ہو رہا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا گاؤں کی زندگی شہر کی نسبت زیادہ مزے کی لیکن ہاں مزے کی تو ہوتی ہے گاؤں کی زندگی لیکن یہ ہے کہ جو سائشے اب انسان جو ہے نا وہ شہر میں لینے کا عادی بن گیا نا ویسے اسے یہاں پہ ملتی نہیں ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے انسان کے گھر میں ہر چیز موجود ہو تو پھر میرے شیال میں گھر میں فسیلٹی ہو گئی لیکن جو باہر مارکٹ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں ہوسپیٹلز بغیرہ دیکھتے ہیں وہ چیزیں یہاں پہ نہیں سکتے ہیں یہاں پہ انوائرمنٹ بھی بہت میٹر کرتا ہے لیکن بہت مزے کا مطلب دل کرتا ہے میرا کچھ دن میں جو ہے نا وہ گاؤں کے محول میں رہے ہیں جی بالکل اب یہاں پہ نا ان کا فارم وہاں پہ میں لے کے ہیں فارم دکھانے کے لیے ساتھ میں سیویں پھول تھا سیویں پھول تھے اس وقت بان پڑا ہے لیکن فارم ہے تو فارم آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں اچھا جی یہ ہے ان کا مچھلی فارم اور یہ درمیان میں انہوں نے مچھلیں پھینکی ہوئی ہیں اس میں آہستہ مچھلیں بڑی ہوتی رہتی ہیں اور پھر وہ نکال کے تو پھر اس کو سیل کرتے ہیں وہ سامنے یہاں پہ بوٹ وغیرہ بھی ہے یہاں پہ بوٹنگ بھی لوگ کرتے ہیں سائیڈوں پہ ایسے درخت وغیرہ انہوں نے لگایا ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ہی یہ سیویں پول بھی ہے ادھر اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ساتھ ہی ہے لیکن یہ کہ انہوں نے اندر سے دیکھنا تھا اندر سے اس وقت تھا شام کا ٹائم اور بند ہو گیا تھا اس لئے جیان و بائٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں